اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈگ مٹیریل سٹوری یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک یعنی سیمنٹ کے مطلق جو آپ کی غلط فہمیاں ہوں گی ان کو ہم دور کریں گے جو کہ مستری حضرات نے آپ کو بتائی ہوتی ہیں اور آپ کو کون سا سیمنٹ استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے نہ کہ آپ ٹھیکے دار سے پوچھیں یا آپ کسی مستری سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں کون سا سیمنٹ استعمال کرنا چاہیے اس کا نقصان آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر تو ان کا کسی شاپ کے ساتھ کوئی تلق ہوگا تو وہ آپ کو ادھر بیج دیں گے چاہے سیمنٹ اچھا ہو ہلکا ہو برا ہو انہوں نے کہنا کہ ادھر سیمنٹ اچھا ہے آپ ادھر سے سیمنٹ پرچیز کر لیں تو آپ کو سیمنٹ اچھا مل جائے گا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی کچھ غلط فہمیاں جو آپ کو غلط باتیں مستری حضرات بتاتے ہیں وہ اور آپ کو بہت شورٹ سی ویڈیو میں بتانے والا ہوں دو تین منٹ کی دوستو ویڈیو ہوتی ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اس طرح آپ کوئی مس ججمنٹ نہ کر لیں میں آپ کو کوئی اور بات بتاؤں اور آپ کوئی اور بات پر عمل کر لیں ویڈیو آدھی دیکھنے کی وجہ سے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تو دوستو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساپ میں لگے بیل کے بٹن کو دمانا مت بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غلط فہمیاں جو مستری حضرات نے پھلائی ہوتی ہیں سیمٹ کے مطلق کہ یار اگر آپ اس برینڈ کا سیمٹ لے کے آئیں گے تو یہ کلر چینج کر دے گا یہ اترنا شروع ہو جائے گا یہ ایسے کر دے گا یہ ویسے کر دے گا آپ دوسرے برینڈ کا سیمٹ لے کے آئیں اور جو ایک مین چیز ہوتی ہے ریٹ کا ڈیفرنس کہ ادھر سے آپ کو سستہ ملے گا ادھر سے آپ کو مہنگا ملے گا دوستو اس کے مطلق میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گا سیمٹ کی کوالٹی کیسے چیک کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے پہلے بھی میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج میں نے بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی ہے کہ میرے پاس ابھی ایک مستری اور ایک کسٹمر آیا ہوا تھا جو وہ مستری تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ میرے پاس سیمٹ تھا 53 گریڈ کا سیمٹ دس ہزار اس کی پی ایس ای سٹرنٹھ ہے اس سے اوپر پاکستان کی پی ایس ای سٹرنٹھ نہیں ہے آری سیمٹس میں ابھی تو وہ مستری کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ سیمٹ اچھا نہیں ہے تو میں نے اسے مستری سے پوچھا کہ بھائی یہ سیمٹ اچھا کیوں نہیں ہے وہ مستری آگے سے کہنے لگا کہ بھائی اس کا کلر اچھا نہیں آتا جب ہم پلسٹر کرتے ہیں یا کلر کو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پلستر کروا لیتے ہیں گھر میں لوگ تو ادھر آپ کلر کمپنیز کا علیہ دا کرواتے ہیں سیمٹ کے کلر کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ یہ دیکھا کریں کہ سیمٹ کا گریڈ کونسا ہے سیمٹ کی پی ایس ای سٹرنٹھ کیا ہے یہ چیزیں نوٹ کیا کریں اور کمپنی کے اوپر جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کو میں نے ویڈیو جو آئی بٹن میں دی ہے وہ لازمی دیکھیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آیا یہ سیمٹ سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں آئی ایس او پی ایس ایس یہ سب سٹینڈرڈز ہوتے ہیں پی ایس پاکستان سٹینڈرڈ آئی ایس انڈین سٹینڈرڈ اور آئی ایس او انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اورگنیزیشن سے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں جو سیمٹ وہ اچھے ہوتے ہیں 53 گریڈ کا سیمٹ ہو پی ایس ایس ٹینڈ نو سے دس ہزار ہو اور آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ہو تو اس میں آپ کسی بھی کامپنی کا سیمٹ لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو دوستو یہی ویڈیو آج میں پاس جو مستری اور کسٹمر آیا ہوا تھا اس کو میں نے بتایا اور سمجھایا کہ بھائی یہ چیزیں ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ یار آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں بتانا ضروری ہیں تو اس لیے ویڈیو بنا دی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ